کہا جاتا ہے کہ پیار صرف ایک بار ہوتا ہے لیکن رنبیر کپور نے اس کی ڈیفنیشن کو بدل کر رکھ دیا فلم تو جھوٹی میں مکار میں اس بات کو رنبیر کپور ثابت کرتے نظر آئے تو جھوٹی میں مکار کے ساتھ ایک بلکلی ڈیفرنٹ سٹوری آڈینس کو انٹیٹین کرنے کے لیے ریلیز ہو چکی ہے اس فلم میں ہر وہ ایلیمنٹس نظر آتے ہیں جس میں جو تلاش سرما لورز کو ہوتی ہے رومانس ہے کامیڈی ہے فاملی ڈراما ہے فرنشپ ہے ہر وہ رس ہے اس فلم میں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور بوائی فرن گرل فرنڈ اگر اس فلم کو دیکھنے جا رہے ہیں تو یہ خیال رکھنا کہ یہ فلم صرف ریلیشنشپ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ فاملی کے بارے میں ہے اور یہ فلم گیان نہیں دیتی ہے لیکن ہاں آج کی جنریشن خود کو اس سے ریلیٹ تو ضرور کر سکتی ہے فلم پتھان کے بعد میں جھوٹی تو مکار نے دوہزار تیس کی سب سے بڑی اوپننگ لے لی ہے اب آج یعنی کہ تھرسڈے کو فلم کے کمائی تھوڑی بہت تو گری سکتی ہے کیونکہ آج ورکنگ دے ہے باقی اگر آپ چاہیں تو شام کو اپنے آفس کی شفٹ کو پورا کرنے کے بعد رات کے شوز میں دیکھنے جا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آئے گا ویکنڈ جہاں پر فلم کے پاس پیسو چھاپنے کا ایک بڑیہ موقع رہے گا اور تب یہ فلم جھان فوال کمائی کر سکتی ہے اب سب کچھ اس فلم کے کانٹنٹ اور جو ماؤٹ پبلسٹی ہوتی ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ فاملی انٹیٹینمنٹ فلموں کے شوکین ہیں تو اس فلم کو دیکھنے آپ پاس کی تھیٹر میں جا سکتے ہیں اور اگر آپ اچھا سنما کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اچھا سنما تو بنے گا ہی نہیں اب ہر بار او ٹی ٹی پر فلم کے آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے یہ فلم تھیٹر میں ایکسپیرینس کرنے والی فلم ہے تو جاؤ اور ضرور جا کر دیکھو تو جھوٹی میں مکار دیکھنے کے بعد لوگ اس کا صحیح مطلب سمجھ پائیں گے لیکن فلال ہم یہاں پر جانتے ہیں فلم کے ٹائٹل کی طرح آخر کون جھوٹا اور کون مکار آپ بتائیں رتو لڑکے مکار کیوں ہوتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں سے کس بات کو لے کر سب سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں لڑکیاں ایک ہوتا نا کی مجھے نہیں پتا آپ جھوٹی ہیں آپ مانتی ہیں لڑکوں سے آپ جھوٹ بولتی ہیں اور کس بات کو لے کر جھوٹ کبھی کبھی بولنا ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ نیار اگر میں نے یہ بتا دیا تو کچھ پرابلم نہ ہو جائے ایف ریلیشنشپ کی بات کرے کہ یار میں نے بولا تو میبھی شاید وہ گصہ کرے گا یا کچھ بھی x y z تو اس کو لے کر بھی آپ رہتا ہے کہ یار لڑائی وغیرہ نہ ہو تو اس کے لئے کبھی کبھی آپ جھوٹ بول دیتے ہیں آپ کا ماننا ہے تھوڑا بہت جھوٹ بولنا ضروری ہے لڑکیاں جھوٹی ہوتی ہیں کیا لگتا ہے لڑکیاں جھوٹی ہوتی ہیں یا لڑکے مکار لڑکے مکار کیوں ہوتے ہیں کیوں کیوں کی افکاوس وہ فلٹ کرنے میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں تو اس لئے میں تو کاؤں گے فلٹ کرنے میں لڑکے بہت زیادہ ہی آگے رہتے ہیں اور اس لئے وہ مکار ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹی ہیں یا واقعی میں لڑکے مکار ہیں سر اس بارے میں کچھ نہ کہنا چاہتی ہے آپ جھوٹی ہیں اس لئے نہیں کہنا چاہتی ہیں اگر آپ جھوٹی نہیں ہیں تو آپ ضرور کہیں گے سر thank you جھوٹی آپ بتائیے جھوٹی آپ ہیں اور کس بات کو لے کر جھوٹ بولتی ہیں اور لڑکے اگر مکار ہوتے ہیں تو کونسی حرکتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں سر جھوٹ بولنا کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے صرف اس لئے نہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھوٹ کئی بار سامنے والے کی اصلیت سامنے لانے کے لیے یا پھر سامنے والوں کو سیف کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے آپ کسی بھی ریلیشنشپ پہ لے لیجے اگر آپ ریلیشنشپ کے بعد اس طریقے سے کر رہے ہیں کوئی کپل ہے اگر ایک پرسن گلت ہے وہ دوسرے کو اگر اس کا کوئی تھرڈ پرسن دوسرے کو جھوٹ بول کر ان دونوں کا ریلیشنشپ بچا سکتا ہے تو شاید یہ جھوٹ بولنا صحیح بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا آج کل عام بات ہے سب ہی بولتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کوئی بات ہے جو آپ کے پیرنٹس آپ کو کرنے سے روکتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں کرتے ہی ہوں گے بلکل کرتے ہوں گے تو کیا آپ جھوٹے ہی بولتے ہیں لڑکے جھوٹے ہوئے لڑکے جھوٹے کیوں نہیں لیکن بات یہاں ہو رہی ہے ریلیشنشپ کی ریلیشنشپ میں کون جھوٹا کون مکار ہوتا ہے آپ بتائیے نشا ادھر کون جھوٹا کون مکار لڑکے مکار ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں لڑکے جھوٹی ہوتی ہیں تو کن وجہوں سے ہوتی ہیں اس کے لئے تو پہلے مجھے experience لینا پڑے گا آپ ریلیشنشپ میں نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ نے experience لیا ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا تو ریلیشن میں آپ کو دکھا ہوگا کہ ہاں یہ میرا جانکار ہے اور یہ ریلیشن میں ہے میں جادہ گھستی نہیں کسی کی چیزوں پر تو مجھے پتا ہی نہیں چلتا مجھے نہیں پتا شریف ہیں تھوڑی سے آپ بتائیے جھوٹی ہوتی ہیں لڑکیاں بتائیے سر سب سے پہلی بات تو لڑکیاں جھوٹی نہیں ہوتی ہے اور لڑکیاں پیدایشی مکار ہوتے ہیں کیونہوں نے مکاری کر لیا آپ کے ساتھ how many boyfriend you have میں نہیں میں کچھ نہیں بول پاؤں گی اجا آپ بتائیے آپ کا experience تو ہو گئی اس چیز کا کہ لڑکے مکار ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں یہ آپ بتائیے پہلی بات تو آپ کو کیسے بتا کہ مجھے experience ہوگا میں on camera نہیں بتا دوسری چیز لڑکوں کا مطلب ہی مکار ہے سر اس میں سوچنے والی کیا بات ہے لڑکے مطلب مکار اور لڑکی جھوٹی اسی لیے ہوگی کیونکہ ہر relationship میں ہوتا ہے لڑکے سوچتے ہیں میرا سارا حق ہے میں کچھ بھی بولوں گا یہ کرے گی میں جیسے بولوں گا یہ چلے گی میں جہاں بولوں گا یہ جائے گی تو لڑکی جھوٹ بولے گی مطلب لڑکے مکار اور لڑکی جھوٹی لیکن فلم میں جیسا بتائی گیا شردہ کپور actress جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہاں میں relationship میں آؤں لیکن بات جیسے شادی کی آتی ہے تب شردہ کپور جھوٹی بنتی ہے اور وہ جھوٹ بول بول کے اس relationship سے نکلنا چاہتی ہے رنبیر کپور کو اس فلم میں دکھا ہے کہ وہ اپنی family کے لیے لڑتا ہے family کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اس condition میں کیا وہ واقعی میں مکاری کر رہا ہے اور اگر جھوٹی شردہ اگر ایسا کر رہی ہیں تو اس کی کیا بڑی وجہ ہو سکتی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ آپ کو end میں جا کے اپنی family کو ہی choose کرنا ہے تو پہلے ہی family choose کرلو پہلے کسی کی life خراب کرنے سے انہوں نے فلم دیکھی نہیں ہے یہ فلم دیکھیں گے اس کے بعد اچھے سے بتائیں گی کون کس family کو choose کر رہا ہے نہا شائن کون جھوٹا کون مکار سرے لڑکیا جھوٹی تو نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے تب جھوٹ بولتی ہے رشتوں کو بچانے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں رشتے سے بچنے کے لیے ایک رشتے میں اگر ہوتے ہیں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے اپنے boyfriend کو جس کے ساتھ اپن relationship میں اس کے ساتھ ایسا کیوں چلیے آپ بتائیے کشور experience آپ کا بہت ایسا رہا ہے آپ بتائیے لڑکے مکار تو نہیں ہوتے ہیں جیسا آپ یہ کہیں گے لڑکیاں جھوٹی کن کن حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں لڑکیاں سر جلدی سر جسے کہ بولانے سے ملتی نہیں ہے بولانے سے ملتی نہیں ہے فورس کرنے پہ ہی مطلب فورس کرنے پہ ہی ملتی ہے فورس کیوں کرنا ہے تیار سے رکھو ناٹک زیادہ کرتی ہے یہ میں دیکھوں ہے آپ کی والی کرتی ہے ناٹک کرتی ہے ناٹک کرتی ہے اوشا آپ جلدی سے بتا دیجئے لڑکے مکار کیوں ہوتے ہیں اور لڑکیاں اگر ہوتی ہیں تو جھوٹی کیوں ہوتی ہیں سر پرسٹ آف آل میرے کو کبھی یہ نہیں لگتا کہ situation i think ایسی ہوتی ہے کوئی بھی انسان جھوٹا ہے مکار یہ ساری تو مرد ہے i think situation will be نہیں لڑکے شریف ہوتے ہیں depends آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو رنبیر کپو جیسے کہتے ہیں کہ فلم میں ہندوستان میں تین شریف ہیں ایسا ان کا کہنا ہے ایک پاکستان کی بات کریں تو نواز شریف ہے دوسرا پاکستان کی بات کریں تو عمر شریف ہے تیسرا ہندوستان کا رنبیر شریف ہے آپ کو لگتا ہے واقعی میں لڑکے اتنے شریف ہوتے ہیں مکار نہیں ہوتے ہیں آپ بھی ایک لڑکے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مکار ہوتے ہیں میرے کو بھی نہیں لگتا کہ لڑکے مکار ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے پوجہ آپ جلدی سے بتائیے لڑکے مکار ہوتے ہیں یا نہیں اور لڑکیاں جھوٹی کیوں سر لڑکے یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے مکار ہو پر پرستیتیاں ہوتی ہیں نا اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے سب کچھ اور لڑکے اچھے بھی ہوتا ہے کونسی پرستیتیاں مطلب کی آپ کی بیوی ہو اور آپ کے اپاس میں ایک اور ریلیشن میں آپ جا رہے ہو یہ پرستیتیاں اس میں مکار بننا پڑتا ہے نہیں سر کئی باری لڑکوں کا نا اپنے دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے شاید لڑکے بھی دل پہ کنٹرول کیلے سامنے والی لڑکی اگر لائن دے رہی ہے تو دل پہ کنٹرول کیسے ہوگا سر ہاں یہ تو لڑکے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے تو پھر بھی مکار ہیں وہ مکار تو سر اگر دو کو دھوکہ دے گا تو مکار غلط ہے ڈبل کروس کر رہا ہے اگر دھوکہ دے رہا ہے تو بالکل مکار ہے وہ آپ بتائیے مانیکا لڑکے مکار کیوں ہوتے ہیں اور اگر لڑکیاں جھوٹی ہوتی ہیں تو اس کی کیا بجے ہوتی ہے سر ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکا مکار ہو اور ہر لڑکی بھی جھوٹی ہو وہ تو مووی کا کونسپٹ اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ لڑکا اس میں مکار بنایا ہے اور لڑکی کو جھوٹی بنایا گیا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ لڑکی اس میں جھوٹی اس لیے بنی کیونکہ اس کو شادی نہیں کرنی تھی صرف اس کو لڑکا چاہیے تھا اس کو پوری فیملی نہیں چاہیے تھی صرف لڑکے کے ساتھ رہنا تھا کیونکہ اس کو ٹائم نہیں مل با رہا تھا فیملی کی وجہ سے اس وجہ سے اور لڑکا مکار مکار تو تھا ہی وہ ادھر فلٹ کرنا ادھر کرنا بس ایک جگہ پیار ہوا اس نے اس کی مان لی اور اس جگہ چل دیا لیکن اس نے لڑکی کو جانے دیا اس نے روکنے کی کوشش نہیں کری وہ تو فیملی نے سپورٹ کیا فیملی نے بولا اس لیے وہ گیا ورنہ اس نے لڑکی کو نہیں چنا تھا اس نے اپنی فیملی کو چنا تھا اس جگہ پر جانتے ہیں کیا واقعی میں لڑکے مکار ہوتے ہیں آئیے آپ بتائیے چندر شکر ترشول جی لڑکے مکار ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں اور لڑکیاں جھوٹی ہوتی ہیں اس کی کیا کیا بجے دیکھئے لڑکیاں تو بہت جھوٹی ہوتی ہیں اور اور اتنا ان کے اندر فریب بھرا ہوتا ہے کہ اس فریب کو آپ روز اگر تولیں گے چانک نے بھی کہا ہے اور پروش کے بھاگی کو اور تریہ کے چریتر کے لیے اتنے بڑے بڑے بدوانوں نے کہا ہے لیکن یہ فلم آئی ہے دراصل تو جھوٹی میں مکار یہ کہیں نہ کہیں ساماجک دشیوں پر ایک قرارہ پرہار ہے اور برطمان میں جو نیوکلئر فیملیز ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور یہ فلم ایک سندیش دیتی ہے اور لورنجن نے کمال کر دیا اور ابنب بسی بہت کمال کی ایکٹنگ کر گئے رنویر بہت اگدم کیوٹ اور بہت وہ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات آپ یشراج مینر کی اس فلم کو دیکھنے جا رہے ہیں تو نشطید روپ سے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسون نگرہ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے لورنجن نے بہت گجب کر دیا اس فلم کو بنا کے اور ساماج کو جو میسیس دیا ہے سندیش دیا ہے بہت تاریفے قابل ہے اور اس طرح کی فلم بننی چاہیے اور سماج میں پریبار اور سب کو ایک جڑتا کا سندیش دیتی ہے اور یہی سماجر بھارت ہے اور یہی وسودہ کوٹم کم ہے بلکل تو فلم کا ڈیریکشن بہت ہی کمال کا بتایا جو آ رہا ہے اور ساتھی ساتھ فلم کی آکٹنگ کی اگر بات کریں تو رنویر نے بہت ہی اچھی آکٹنگ کی ہے ساتھی ان کے دوست کا کردار نبھانے والے وسی نے بھی بہت ہی اچھا کام کی ہے تو اگر آپ نے اس فلم کو نہیں دیکھا ہے تو پاس کے ٹھیئٹر میں جانے اور جلدی سے جا کے اس فلم کو دیکھنا ہے کیامرہ پرسن آمد کمار کے ساتھ لکی جگوانی این بی نیوز